بسم اللہ الرحمن الرحیم احساس پروگرام بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح ناکامی کا شکار اس لیے ہے کہ اس پروگرام میں کچھ ایسی شرائط ہیں کہ جن شرائط کی وجہ سے پاکستان کے کرونوں مستحق لوگ اس وقت بھی ان کو کوئی امداد نہیں ملی اور جو امیر عمراء ہیں جن کے پاس جدی پشتی جائدادیں ہیں گاڑیاں ہیں ان کو امداد مل رہی ہے اور ان کو میسیج آیا ہے کہ آپ امداد کے اہل ہیں اس میں پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں کسی ایک کا بھی پاسپورٹ بنا ہو اور آپ نے وہ پاسپورٹ اپنی محنت مزدوری کے لیے خلیجی ممالک میں مزدوری کے لیے آپ نے وہ پاسپورٹ بنایا ہو تو آپ اس امداد کے اہل نہیں ہیں اگر آپ کے نام پر آپ کے خاندان میں کسی ایک کے نام پر کوئی موٹر سائیکل ریجسٹرڈ ہے اور موٹر سائیکل ایک ادہائی کم کیمت چیز ہے اور وہ اس کا آپ کے ساتھ براہ راست تعلق بھی ضروری نہیں ہے آپ کے خاندان میں کسی ایک کا موٹر سائیکل ریجسٹرڈ ہے کسی کے نام پر تو آپ کے خاندان کے غریب لوگوں کو آپ کی فیملی میں آپ کوئی امداد نہیں مل سکتی آپ اہل نہیں ہیں بیوائیں جو ہیں وہ میں نے سنا ہے کہ احساس کیش امرجنسی پروگرام جو بارہ ہزار روپے مل رہے تھے ہر تین مہینے کے بعد اب اس کا اختتام آ چکا ہے وہ ختم ہو جائے گا وہ سلسلہ لیکن لیکن افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان کی جو بیوائیں ہیں ان میں سے ابھی تک کسی کو بھی لاکھوں بیوائیں ہیں چار اصوبوں کی ان کو ابھی تک امداد نہیں ملی کیونکہ ان کے ہزبنٹ جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں اور ان سے ایک بہت ایک لمبہ پروسیجر ہے ایک لینٹی پروسیجر ہے اس کی وجہ سے ابھی تک بیوائیں جو ہیں وہ احساس پروگرام کے دفاتر کا چکر لگا لگا کر وہ تھک گئی ہیں اور ابھی احساس کیش پروگرام ختم ہونے والا ہے تقریباً چند دنوں میں اور ان کو ابھی تک امداد نہیں ملی اور وہ بیوائیں بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنے پر مجبور ہیں خوراک کی کمی کا شکار ہیں پھر اس طریقے سے جو ہمارے بہت سارے ایسے مزدور ہیں بے روزگار ہیں ان کو امداد نہیں ملی تو میں حکومت سے ہی کہتی ہوں کہ آپ کے اس سسٹم میں بہت زیادہ نقائص ہیں احساس پروگرام میں بہت نقائص ہیں کیونکہ امیر امرہ جو ان کے نام پر جدی پشتی اربو روپے کی جائدادیں ہیں جن کی گاڑیاں ہیں لیکن وہ گاڑیاں ان کے نام پر ریجسٹرڈ نہیں ہیں وہ کسی اور کے نام پر اگر ریجسٹرڈ ہیں یا وہ ملک سے باہر کبھی نہیں گئے انہوں نے کبھی پاسپورٹ نہیں بنایا وہ امداد کے اہل ہیں ان کو امداد مل رہی ہے تو یہ جو آپ کا جانچنے کا سسٹم ہے یہ نقائص سے بھرپور ہے یہ بہت غلط اور بہت غلطیوں سے بھرا ہوا ایک نظام ہے آپ کا اور اس میں یہ جو احساس پروگرام ہے یہ پاکستان کے عوام کے خون پسینے کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ آپ کے پاس جو جمع ہوتا ہے اس کی تقسیم آپ نا اہل لوگوں میں جن کی جو اہل نہیں ہیں اس پروگرام اس امداد کے آپ ان کو دے رہے ہیں غریبوں کی کمائی ایک دفعہ پھر آپ جو ہے وہ ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو اس کے اہل نہیں ہیں تو میں حکومت سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں پاکستانی عوام کی طرف سے کہ اس نظام کو فوراں درست کیا جائے پاسپورٹ کی شرط ختم کی جائے موٹر سائیکل کی شرط ختم کی جائے اور اس نظام کو ایسے طریقے سے بنایا جائے کہ جس میں حقدار کو اپنا حق مل سکے اور بیواؤں کا کیس پہ آپ ضرور غور کریں کیونکہ کیش سسٹم جو ہے وہ ابھی ختم ہو رہا ہے احساس امرجنسی کیش کا لیکن بیواؤں کو ابھی تک کوئی امداد نہیں ملی پاکستان کی لاکھوں بیواؤں کو